نمشکار دوستوں ہم اپنے شریف کی اچھے سے صاف صفائی نہیں رکھ پاتے اور خاص کر دوستوں بارش کے دنوں میں صاف صفائی نہیں رکھنے کی وجہ سے ہمارے گپتانگوں میں گندگی جمع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی لگاتار لمبے سمیت تک نمی بنی رہتی ہے اور بارش کے دنوں میں خاص طور پر ہوا میں بھی نمی بنی رہتی ہے جس کی وجہ سے سکن پر جہاں گندگی جمع ہے وہاں پر کٹانوں اتپن ہونے لگتے ہیں جن کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اور ہمیں داد خاز خجلی جیسی سمشہ ہو جاتی ہے اور دوستو دوسرا کارن ہوتا ہے ہمارا ڈائیجیسن سسٹم دوستو ہمارا ڈائیجیسن سسٹم ٹھیک نہ ہونے کے کارن بھی داد خاز خجلی کی سمشہ ہوتی ہے اور دوستو یہی وجہ ہوتی ہے کہ داد خاز خجلی ٹھیک ہونے کے بعد بھی بار بار ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اندر سے ان کا علاج نہیں ہو پاتا ہم کیول باہری طور پر ان کا علاج کرتے رہتے ہیں تو دوستوں باہری طور پر علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ڈائیجیسن سسٹم پر بھی کام کرنا ہوگا تب ہی داد خاز کجلی سے پرمانٹ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو دوستوں پاچن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویجٹ کر کے ہماری باقی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو لاب ملے گا تو دوستوں ہم کیول اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نشکہ بتائیں گے جس کو آپ باہری طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنے داد خاز کجلی پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ست پرتیست لاب ملے گا دوستوں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم کیول آپ کو ایک ہی نشکہ بتائیں گے اور آگے آنے والی ہماری ویڈیوز میں آپ کے لیے اور بھی جبردست نشکے اور آئیرویدک دوام کے بارے میں جانکاری لے کر آتے رہیں گے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی دوستو بیل کے ایکن پر کلک کریں تو چلیے دوستو زیادہ وقت نے لیتے ہوئے سیدھا کرتے ہیں نشکے کی بات تو دوستو اس نشکے کو کرنے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ کو آسانی سے کہیں بھی مل جائیں گی تو دوستو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سیسم کے پتے تو دوستو سیسم کے پیڑ سے آپ کو پتے توڑ لینے ہیں اور آپ کو پندرہ بیس پتے لے کر ان کو گرائنڈر کے اندر پیس کر ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اور دوستو اس پیسٹ کو آپ کو ایک کٹوری کے اندر نکال لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کے اندر ایک چمچ حلدی پاوڈر ملا لینا ہے دوستو حلدی پاوڈر کے اندر انٹی فنگل پروپرٹیج ہوتی ہیں جو توجہ پر کٹانوں کو پیدا ہونے سے روکتی ہیں داد خاز گجلی کے لیے حلدی ایک رام بان ہے تو دوستو سیسم کے پتوں کے پیسٹ میں ایک چمچ حلدی ملانے کے بعد آپ کو اس کے اندر تیسری جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے ناریل کا تیل تو دوستو آپ کو اس کے اندر ایک چمچ ناریل کا تیل ملا لینا ہے اور دوستو ان تینوں چیزوں کو آپ کو اچھے سے ملا لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ملا لینے کے بعد دوستو آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو شریر پر جس جگہ پر داد خاج کجلی کی سمجھے ہیں اس کو اچھے سے گنگنے پانی سے ساف کر لینا ہے اور دوستو سب سے اچھا رہے گا کہ اس نسکے کا استعمال کرنے سے پہلے آپ گنگنے پانی سے اچھے سے سنان کر لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے داد والی جگہ پر اپلائی کریں تو دوستو اس پیسٹ کو داد پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایک کوٹن کا ٹکڑا لینا ہے اور اس پر اچھے سے آپ کو یہ پیسٹ لگا لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کوٹن کی مدد سے اس پیسٹ کو اپنے داد پر اچھے سے لگا لینا ہے دوستو دھیان رکھیں آپ کو کوٹن کو داد پر رکڑنا نہیں ہے آپ کو بڑے ہی آرام سے داد کی جگہ پر اس پیسٹ کو اپلائی کرنا ہے دوستو سب سے بیشت رہے گا کہ آپ سوتے سمجھے اس پیسٹ کو اپنے داد کی جگہ پر اپلائی کریں اور صبح اٹھ کر گنگنے پانی سے سنان کر لیں دوستو ایسا آپ کو لگاتار تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے سریر سے داد خاز کجلی کا نام نشان نہ مٹ جائے تو دوستو اس نسکے سے آپ کو جبردست لا ملیں گے اور آپ کے سریر سے داد خاز کجلی ہمیشہ کے لیے چمتکاری روپ سے گائب ہو جائے گی اور دوستو ہم آپ کو صلاح دیں گے کہ اس نسکے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پاچن سکتی کے لیے بھی کوئی نسکہ ساتھ میں کریں جس سے داد خاز کجلی کا پرماننٹ علاج ہو سکے تو دوستو اس نسکے کو ٹرائی جرور کریں اور اس سے آپ کو کیا علام ملتے ہیں ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں اگر دوستو آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹ کا ریپلائی جرور کریں گے دھنیواد دوستو آپ کا دن صبح ہو